دورہ انگلنڈ جو ہے خطرے میں پڑ گیا ہے گزشتہ روز بھی تین کھلاڑیوں کے کرونا ٹسٹ مصبت آئے تھے آج قومی کرکٹیم کے مزید سات کھلاڑیوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے گزشتہ روز جب تین کھلاڑیوں کے ٹسٹ مصبت آئے تھے تو ریزرو جو کھلاڑی تھے ان کا کرونا ٹسٹ کرانے کا بھی یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور اب مزید سات کھلاڑیوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے خضر آزم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے خضر کہیے گا کل بھی پچیس کھلاریوں کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے تھے کیا صورتحال ہے بلکل کرونا وائرس کے جو کہ وار پاکستان میں بھی جاری ہیں اور اب پاکستان کرکٹیم کے کھلاری بھی اس کی زد میں آ گئے ہیں دورہ انگلینڈ کے لیے پاکستان کرکٹیم کے کھلاریوں کے کرونا ٹیسٹ ہوئے جس کے بعد اپ ڈیٹ یہ ہے یہ فخر زمان عمران خان کاشب بھٹی محمد حفیظ محمد حسنین محمد رزوان اور وہاب ریاض یہ وہ کھلاری ہیں جن کے مزید کرونا ٹیسٹ مضبط آئے ہیں کل بھی پاکستان کرکٹیم کے کچھ کھلاریوں کے ٹیسٹ مضبط آئے تھے اور آج مزید کھلاریوں کے جو ٹیسٹ ہیں وہ مضبط آئے ہیں کل آنے والے کھلاریوں کی اگر ہم بات کریں تو ان میں جو حیدر علی ہیں ان کا ٹیسٹ مضبط آیا تھا اس کے علاوہ دو کھلاری اور تھے اور آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مزید کھلاریوں کے ٹیسٹ مضبط آئے ہیں جن میں فخر زمان عمران خان کاشب بھٹی محمد حفیظ محمد حسنین محمد رزوان اور وہاب ریاض شامل ہیں جبکہ دیگر کھلاری ہیں جن میں عابد علی، عصر شفیق، عزر علی، بابر آزم، فہیم اچرف، عواد عالم، افتخار احمد، امام الحق، خوشدل شاہ، محمد عباس، نصیم شاہ، سرفراز احمد، شاہین شاہ، افریدی، چانمتود، سریل خان اور یاسر شاہ یہ وہ کھلاری ہیں جن کے ٹیسٹ منفی آئے ہیں تو یہ جو کہ دورہ انگلنڈ کے لیے پاکستانی سپورٹ تشکیل دیا گیا ہے اس میں اب جو ایک بڑی تعداد میں وہ کھلاری ہیں جو کہ کرونا پوزیٹیف کا شکار ہو گئے ہیں اگر ہم بات کریں ان تمام تک کھلاریوں میں کسی قسم کی کوئی بھی علامات نہیں تھیں اور یہ اپنے روٹین کا جو ٹریننگ سیشن ہے وہ اپنے گھروں میں محدود تیمانے پر کر رہے تھے ہلکے بھلکے پریکٹس کرتے تھے تو اگر یہ تمام ہی کھلاریوں نے ایک اچھا خزر یہ بتا دیجئے کہ جیسے کہ کل تین کھلاریوں کے کرونا ٹیسٹ پوزیٹیف آئے تھے شاداب خان، حیدر علی اور حارس رعوف کے تو یہ باتیں کی جاری تھیں پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے کہ ان کا متبادل دھونڈا جائے گا سکوارڈ میں مزید لوگ دیکھے جائیں گے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ایک دن کے بعد یہ تین ساتھ ہو گئے ہیں اور اب یہ دس کھلاری ہو چکے ہیں تو کتنے متبادل دھونے کی ایپی سی بی؟ جی بالکل اٹھائیس کے مقابلے میں جو اٹھائیس کا سپوٹ تشکیل دیا گیا تھا پوری مینجمنٹ کے ساتھ تو اب یہ دس کھلاری مضبط آ گئے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ نے آلریڈی ریزرف کھلاری رکھے ہوئے تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ تمام در کھلاری ہیں جن میں کسی قسم کی کوئی علامات ظاہری طور پر نہیں تھی اور یہ ایک پریشان کن صورتحال ہے جس نے کھلاریوں کو بھی کافی زیادہ پریشان کر رکھا ہے جب کل تین کھلاریوں کے ٹیس مضبط آئے تو میری پاکستان کرکٹ بورٹ کے پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیشتر کھلاریوں سے بات ہوئی تو وہ بھی اس بات کے لیے پریشان تھے کہ جن تین کرکٹرز کے ٹیس مضبط آئے تھے ان میں کوئی علامات نہیں تھی اور اب صورتحال یہ کہ مزید سات کرکٹرز ہو گئے ہیں تو اب پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے یقیناً صورتحال چیلنجنگ خزیر آزم دیکھنے والوں کو ساتھ کھلاریوں کے نام پھر سے بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ انہیں کسی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے یا پھر ان کو گھر میں کارنٹائن کیا جائے گا نہیں جی ہسپٹل منتقل نہیں کیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے تمام در کھلاڑیوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ گھروں میں ہی آسولیٹ رہے اور جن میں آپ کو نام دوبارہ بتاتا چلوں فقر زمان، عمران خان، کاشب بھٹی، محمد حفیظ، محمد حسنین، محمد رزوان اور وہاب ریاض وہ کھلاڑی ہیں جن کے کرونا ٹیس پوزیٹیو آگئے ہیں اور یہ بہت تمام در کھلاڑی ہیں جو کہ دورہ انگلینڈ کے لیے منتقب اسپورٹ میں ان کا نام تھا پاکستان کرکٹ بورٹ نے ایک ایس او پی بنائی تھی جس میں وہ کھلاڑی جو کہ کرونا ٹیس میں جو منفی آئے گا وہ لاہور جائیں گے کیم کو جوائن کریں گے اور پھر جو پاکستان ٹیم انگلینڈ روانہ ہونی ہے اس کے لیے جو ہے وہ کھلاڑیوں کے جانے سے قبل دوبارہ کرونا ٹیسٹ ہوں گے تو اب یقیناً پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ٹھیک ہے خزر اس حوالے سے آگاہ کر دیجئے گا کہ یہ ٹیسٹ اسی لیے منقت کیے گئے تھے کروائے گئے تھے کہ پہلے علم ہو جائے اگر کسی کو کرونا ٹیسٹ مصبت آ جاتا ہے تو پھر ان کو آئیسولیشن میں رکھا جائے گا انگلینڈ جائیں گے وہاں پر بھی ٹیسٹ ہوگا چودہ دن کا وقت ہوگا کرنٹینہ کے جو دن ہیں جو اے سمٹیمیٹک کیسز کیا بات کر رہے ہیں کوئی علامت نہیں تھی وہ دن پورے ہو جائیں گے تو دورہ انگلینڈ کو کتنا خطرہ پیدا ہوگا اس سے کیونکہ دن تو ابھی موجود ہیں اور انگلینڈ جا کر بھی دن ہوں گے جہاں پر ان کو کرنٹینہ کیا جائے گا جی بالکل دورہ انگلینڈ کے حوالے سے یہ بات اب تشویر نہ آ گیا اگر آپ نے ایک اٹھائیس کا جو اسپورٹ ہے وہ تشویر دیا ہوا ہے اس میں دس کھلاڑیوں کو پوزیٹیف آ گئے ہیں یہ تمام در کھلاڑی اب گھروں پہ ہی آئیسولیٹ کریں گے اور جو منفی جن کے ٹیسٹ آئے ہیں وہ لاہور میں قضافی سٹیڈیوم لاہور میں کیمپ کو جوائن کریں گے اور یہ تمام در کھلاڑی سیلف آئیسولیشن میں اپنے گھروں پر ہی رہیں گے سیلف آئیسولیشن میں ہوں گے مرزا اقبال بیگ ہمارے ساتھ ہیں سپورٹس انیلسٹ ہیں آپ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا کل ہم نے دیکھا کہ تین کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ میں اس بتائے تھے آج ساتھ ہو گئے ہیں دس کھلاڑی ہیں بہت ایکسائٹڈ تھے دورہ انگلینڈ کو لے کر آپ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ مرال ایک کے بعد ایک ہمارا کھلاڑی کرونا میں پوزیٹیو آ رہا ہے دیکھیں رافیہ یہ یقیناً بڑی پریشان کن بات ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے نقطہ نگاہ سے کیونکہ کل پاکستان کرکٹ بورٹ کے کلیا پرسوٹ جو ان کے چیف میڈیکل آفسر ہیں میڈیکل ڈیریکٹر ڈاکٹر سوہل سلیم انہوں نے بھی کہا تھا کہ بہت بڑا رسک ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا انگلینڈ کا دورہ اب دس کھلاڑیوں کا مذبت آگیا ہے وہ ٹیسٹ تو یقیناً بڑی مشپل ہوگی پاکستان کے لیے کیونکہ چارٹڈ سلائٹ پر پاکستان کو جانا تھا اس ماہ کے 18 تاریخ کو انگلینڈ تو اگر دس وہ نہیں جائیں گے اور مساجر ملنگ وہ بھی ان میں شامل ہیں پھر گیارہ ہو گئے شوہب ملک کو ایکجیم کیا ہے تو بارہ لوگ تو جائیں گے نہیں اس میں آپ تیتالیس میں سے اگر بارہ رہ گئے تو اکتیس رہ گئے تو اکتیس نہیں اس کے لیے چارٹڈ پلین جائے گا تو بڑے مسائل ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے اور وہاں جا کر بھی مشکل ہو سکتی ہے کہہ تو رہے کہ کرنٹینہ میں رکھا جائے گا کرنٹین ہوں گے لیکن مجھے نہیں لگ رہا بڑے مشکل صورتحال ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے ابھی کراچی کے ٹیسٹ کی رپورٹ آنا باقی ہے لاہور کی آئی ہے راولپنڈی کی آئی ہے ابھی کراچی کے دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے ٹیسٹ جو ہے وہ پوزیٹیو آتے ہیں یہ بھی دیکھتا ہوگا تو مشکلات خطرات کے بارڈل میں سمجھتا ہوں منڈل آ رہے ہیں پاکستان میٹر کے ٹیم کے دورے انگلینڈ پر ٹھیک ہے میرز اقبال بے